ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مو بینٹ پک کراچی میں موجود ہمیں اور ہاں اشنائری الیکٹرک میں کے پروگرام میں ہیں اور اشنائری الیکٹرک نے جو اور ہم جن سے بات کریں گے عدیل طاہر صاحب ہیں عدیل طاہر صاحب جو ہیں وہ یہاں کی پری سیل ٹیکنیکل لیڈر ہیں تو ہم ان سے جانتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے جیسا کہ ان کے دوسرے کلیک نے بتایا تو سر پلیز بتائیے گا اس پروگرام کے حوالے سے بھی اور انڈسٹری کے بینفٹس کے حوالے سے پاکستان میں آپ کو بتائے کہ اس ٹائم الیکٹرسٹی کی کاؤس جو ہے وہ رائز ہوتی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کاربن امیشنز جو ہیں وہ شاید پاکستان میں اویرنس بہت کامل لوگوں میں تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اویرنس دیں کہ ایک سسٹینیبل کمپنی کس طرح آپریٹ کرتی ہے اور لوگ تاکہ اپنے جو یئرلی پلانز کرتے ہیں اس میں صرف گروت پروفٹ کی بیس پہ نہ دیکھیں بلکہ اس میں سسٹینیبلیٹی اور ایفیشنسی کے گولز بھی رکھیں اچھا تو ایفیشنسی کس کس طرح سے آپ بہتر بنا رہے ہیں انڈسٹی کو کیا میسیج دے رہے ہیں یا کیا ان کو ٹیکنلوجی پروائیڈ کر رہے ہیں دیکھیں ایفیشنسی امپروفمنٹ جو ہے وہ ایک جرنی کے طور پر بھی لیے جا سکتی ہے لیکن ہر جرنی کے لیے ایک پہلا قدم لینا پڑتا ہے تو پہلے قدم میں جو ڈیوائسز لوگوں کے پاس اگزسٹنگ لگی ہوئی ہیں اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے تو اس کی ہیلز کو مانیٹر کیا جائے تاکہ اس چیز کا اندازہ لگایا جائے کہ ایفیشنسی امپروف کرنے کی کتنی ضرورت ہے اور اس حساب سے پھر اس میں ایسے میریز لیے جائیں جو کہ ایفیشنسی کو امپروف کریں اور بجلی کو بچائیں اور پلانٹ کے لیے بھی سسٹینیبل ثابت ہو تو آپ نے مارکٹ میں اس کو کس طرح سے لگے جا رہے ہیں انڈسٹری میں کس طرح سے لگے جا رہے ہیں کیا مارکننگ اسٹیٹیجیز ہیں جیسے مزید آگے کیا آپ کی اسٹیٹیجیز ہیں جی سب سے پہلے تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ مارکٹ میں یہ اویرنس کریئٹ کی جائے کہ سسٹینیبلیٹی ہے کیا ایفیشنسی کس طرح فائدہ دے گی کیا وہ صرف آپ کے لیے پیسے بچا رہی ہے یا پھر وہ ہمارے پورے پلانٹ کے لیے بھی ایڈوانٹیجیز ہو سکتی ہے سو اسی طرح کے ایونٹس اور ہم لوگ کچھ پروڈکٹس بھی ایسی لانچ کر رہے ہیں جو کہ ایفیشنٹ ہوں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ایک پروڈکٹ کے اگر آپ انیشل کوسٹ زیادہ دے رہے ہیں تو ایفیشنسی وائز کتنا اس میں بچت ہوگی آپ اوور دہ پیریڈ آف ویئرز کتنی سیونگ کر پائیں گے ویورز بہت بہت شکریہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں تھینکیو